نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سامن مراج کا موضوع خواتین کے شریع مسائل ان کے جوابات کہ میری سلامی بہنوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا عورت بغیر محرم کے سفر حج یا عمرہ کر سکتی ہے یعنی کہ عورت بغیر محرم کے کسی گروپ یا فیملی کے ساتھ جا سکتی ہے شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے سامن سوال نمبر دو کہ میری ایک سلامی بہن نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا میں پاکستان سے اکیلے سفر کر کے سعودیہ میں اپنے بیٹے کے پاس جا کر اس کے ساتھ حج یا عمرہ ادا کر سکتی ہوں تو سامن میری تمام سلامی بہنوں کے سوالات کے جوابات اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا کہ عورت بغیر محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں چاہیے سفر عبادت یعنی کہ حج یا عمرے کے لیے ہو یا والدن یا اولاد سے ملنے کے لیے ہو یا ان کے علاوہ دے کر جائز مقاصد کے لیے ہو کیونکہ سامن عورت کے ہمراہ سفر میں محرم کا ہونا شرط ہے خواہ وہ عورت بڑی ہو یا جوان ہو یا اس کے ساتھ دیگر خواتین ہو کہ جس عورت کو حاج یا عمرہ یا کسی اور کام کے لیے شرعی سفر کرنا پڑے اور سامن شرعی سفر سے مرات تین دن کی رائے یعنی کہ تقریباً بانوے کلومیٹر یا اسے زائد سفر کرنا پڑے تو اس کے ہمراہ شوہ یا محرم کا ہونا شرط ہے اس کے بغائے سفر کرنا ناجائز و حرام ہے تو سامن لہذا یہ حکم صرف حاج یا عمرہ کے سا خاص نہیں بلکہ کسی بھی جگہ شرعی سفر کرنا پڑے تو یہی حکم ہوگا خواہ وہ عورت کتنی بڑی کیوں نہ ہو بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی کسی گروپ اور فیملی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی اگر جائے گی تو گناہگار ہوگی اور اس کے ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا سامن اس بارے میں بہت سی حادث انبار کا مروی ہے جن میں عورت کو بغیر محرم کے سفر سے رکا گیا ہے اور ان تمام حادث انبار کا میں سفر کی تمام اقسام آتی ہے چنانچہ سامن صحیح بخار شریف کی حادث انبار کا میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساہ خلوت نہ کرے اور کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے تو یہ سن کر ایک صحابی نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلا فلا لشکر میں جانا چاہتا ہوں اور میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ حج کے لئے جاؤ تو سامن اس حدیث انبار کا سے معلوم ہوا کہ عورت کے لئے شوہر یا محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں خواہ وہ حج کا سفر ہو یا عام سفر ہو سامن مسلم شیر کی حدیث انبار کا میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہو اس کے لئے حلال نہیں کہ وہ محرم کے بغیر تین رات کا سفر کرے مسلمی تبرانی کی حدیث انبار کا میں ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ وسلم نے شاہ فرمایا عورت کے لئے جائز نہیں تو سامن اسی طرح کی مختلف حدیث انبار کا سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ وسلم نے عورتوں کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا کہ وہ سفر حج کے لئے ہو یا کسی اور قام کے لئے اور ان تمام حدیث انبار کا میں سفر کی تمام اقسام آتی ہے کہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں سامن محرم جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے اس کا عقل بالک ہونا بھی شرط ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر سکے سامن فرض حج کی ادائیگی کے لئے عورت کا اکیلے بغیر محرم کے سفر کرنے پر علماء اکرام کا اختلاف ہے چنانچہ علماء اکرام کے صحیح موقف کے مطابق عورت کے لئے یہ سفر بھی اکیلے کرنا جائز نہیں سامن محرم فقہ انحاف سبھی اسی بات پر متفق ہیں کہ عورت بغیر محرم کے حج کے لئے سفر نہیں کر سکتی ہاں وہ حج فرض ہو یا نفل ہو عورت بڑی ہو یا جوان ہو بلکہ بعض فقہ اکرام کے نزدیک اگر عورت کا محرم نہ ہو تو اس پر حج فرض ہی نہیں کیونکہ عورت پر حج لازم ہونے کے لئے انشرائط میں یہ بھی شرط ہے کہ جب اس کا محرم ہو اس صورت میں اس عورت پر حج لازم ہوگا تو سامیت ان حدیث انبارکہ سے معلوم ہوا کہ عورت کا بغیر محرم کے حج یا عمرہ کرنا چاہے وہ کسی گروپ یا فیملی ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو جائز نہیں اور اگر بغیر محرم کے چلے گئی اور حج کا لیا تو فرض ساکت ہو جائے گا لیکن وہ گناہگار ہوگی اور اس کے ہر قدم کے بدل گناہ لکھا جائے گا واللہ وہ علم اللہ پاک ہم صاحب ماں بہنوں کو شریعت کی تمام محکمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین دعا مشاہد رکھے گا